بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کورین زبان کا ٹسٹ فاس کرنے کے لیے جو ہمیں بک کی ضرورت ہے وہ میں نے پہلے بھی بتایا یہ بک ہے جو آج ہم چپٹر پڑھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے کہ کورین زبان سیکھنے کے ساتھ وہاں کی تہذیب اور وہاں کے کلچر کے بارے میں آپ کو پتا چلے گا تو آپ حیران ہو جائیں گے یقیناً آپ کو کورین زبان تو ایٹومیٹک آئی جائے گی مگر مزہ آجائے گا جب ہم کلچر دیکھیں گے یا تہذیب دیکھیں گے اس سے پہلے میں نے دو چپٹر پڑھا دیا ہیں یہ ٹھرٹی ٹو تک پڑھا دیا ہے ٹھرٹی تھری ہے سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں پہلے چپٹر کو دیکھتا ہوں چپٹر کے بعد تصویر کو observe کرتا ہوں کہ تصویر میں کیا بتا رہی ہے تصویر میں کیا ہے کہ دو بڑی عمر کے لوگ ہیں اور دو چھوٹی عمر کے لوگ ہیں وہ جو چھوٹی عمر کے لوگ ہیں وہ ان کو تمیز تہذیب کے سامنے ان کے سامنے جھکے میں کوئی بات کر رہے ہیں کلائبریشن ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے میں آپ کو مختصرن بتا دوں جب ہم یہ تصویر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ ان کے آپ اس میں کیا بات ہو رہی ہے یقین تصویر سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ جو بڑے ہیں وہ انہیں کچھ سمجھا رہی ہیں بات کر رہے ہیں وہ ان کے سامنے جھکے میں آسان لفظوں میں بتا دوں اور آپ کا دماغ کھل جائے گا کہ جیسے کہ ہمارے پاکستان میں عید آتی ہے اور عید پہ ہم ایک سپیشل ڈش بناتے ہیں بڑو کے سامنے مطلب تمیز کے سامنے رکھتے ہیں سلام کرتے ہیں گلے ملتے ہیں اور ان سے عیدی لیتے ہیں سیم اسی طرح کوریا کا ایک سلنل ہے ایک تہوار ہے جیسے کہ ہمارا عید کا تہوار ہے وہ تہوار آتا ہے تین دن کی چھٹی آتی ہے چھٹیوں میں جو چھوٹی عمر کے لوگ ہیں وہ اپنے والدین کے پاس جاتے ہیں باو عیداد کے پاس جاتے ہیں جسے کہ ہم گلے ملتے ہیں وہ ان کے سامنے جھکتے ہیں ان سے عیدی وصول کرتے ہیں سپیشل ڈش جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اس کے بعد میں پتا چلے گا برحال سٹارڈ لیتے ہیں اب کیا ہے کہ دو بندے آپس میں ریحانشی ہے اور ایک چھونشی ہے ریحانشی جو ہے وہ کیا کہتا ہے چھونشی ریحان جو ہے وہ کورین سے پوچھا ہے ریحان یہاں پہ فورنر ہے اور چھون جو ہے وہ کورین ہے چھون سے پوچھتا ہے چھونشی سننالے سننالے وہاں کا تہوار ہے جیسے کہ عیدے ہماری کھویاں گی کھویاں گی کہتے ہیں اپنے گاؤں دہاتیاں باوشداد کا گھر چھل تھانے وصول ہے وصول ہے کہ واپس آگئے ہیں آگے چھون جو ہے وہ کہہ رہا ہے نے اوڑے مانے خاجد دریل پاسو جی کافی عرصے کے بعد اوڑے مانے کافی عرصے کے بعد خاجد جو ہے فیملی کو کہتے ہیں دل یہاں پہ ہیلپنگ ورد پہ خاجد دل پاسو ہے ملا یا ملاقات کی یا دیکھا چھونگ مل چھو آسو ہے چھونگ مل ریلی بہت اچھا لگا ریحان شنن سننالے مو ہے سا ریحان شنن سنالے کیا کر رہے تھے اب یہ دیکھیں آپ کو میں بتاؤں کہ بہت سے ورز ہم نے پہلے بھی پیچھلے چپٹرز میں ہم نے پڑے ہیں جیسے کہ یہ چھونگ مل ہو گیا چھو آسو ہو گیا ریحان شی ہو گیا اور ایمان ہو گیا یہ لفظ جو ہے ہم نے پڑے میں آپ کو یاد ہوگی برحال جو نہیں یاد ہے وہ پھر ایک بار آپ لکھ لیں اپنی کوپی نکالیں اپنی پینسل نکالیں وہ اس کے اوپر لکھیں اور ایمان ہے اور ایمان کہتے ہیں کافی عرصے کے بعد خاجد دلی کہتے ہیں فیملی کو پاسو کہتے ہیں دیکھنا یا ملاقات کرنا چھو مل ریلی چھو آسو ہو بہت اچھا لگا آگے سے ریحان شی نون آگے سے جو چھونی پوچھ رہا ہے ریحان سے ریحان شی نون سل نالے مو حیث سا ہو ریحان شی نے سل نال پر کیا کیا ریحان آگے سے جواب دے رہا ہے ہنگوک چنگو چیبے خاص ہو ہنگوک آپ کو پتا ہے کوریا کو کہتے چنگو دوست کو کہتے چپ گھر کو کہتے خاص ہو گیا کورین دوست کے گھر گیا تککک تو موگو تککک جو ہے وہ کورین ڈش ہے جو کہ اپنے استہوار پر بڑے مزے سے کھاتے ہیں جیسے کہ ہم عید پر سوئیہ کھاتے ہیں یہاں پر تککک جو ہے یہ کھاتے ہیں تککک تو موگو یتنی لی تو حیث ہے وہاں پر ایک گیم ہوتی ہے جو کہ تین چار سٹکیں پھینکتے ہیں یہ یہاں پر بتا رہتا ہوں یہ دیکھیں یہ وہ سٹکیں ہیں ایسے پھینکتے ہیں پھر وہ اپنی چار چلتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں کورین دوست کے گھر گیا وہاں پر میں نے کورین ڈش بھی کھائی اور یہ والی گیم بھی کھیلی چھون جو ہے وہ کہتا ہے چھمی حصہ سو گھسے ہو کہ چھمی کہتے ہیں انجوائے کرنا مزا آنا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے کافی زیادہ انجوائے کیا وہ اس سے پوچھ رہے ہیں چھمی حصہ سو گھسے ہو کہ آپ نے کافی زیادہ انجوائے کیا ریحان کہتا ہے نے جی ہاں چھمی حصہ سو ہے کہ چھمی جیسے ہم نے اوپر پہلے بھی پڑھ چکے ہیں چھمی کہتے ہیں ریلی کو چھمی ابھی میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں چھمی کہاں پر پڑھا ہم نے چھمی حصہ سو ہے یہاں پر پھر آگے چھمی حصہ سو ہے چھمی حصہ سو ہے کہ بہت زیادہ انجوائے کیا کھرے گو اور چھمی بھومو نیم کے چھمی بھومو نیم کہتے ہیں جو ان کے والدین تھے سیبے تو سیبے کہتے ہیں میں آپ کو یہ لفظ تھوڑا سا پچیدہ لگے گا مشکل لگے گا مگر آسان لفظوں میں اس کو کہہ سکتے ہیں سیبے تو ان کے سامنے جھکا یا جس طرح ہم لوگ سجدہ تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے یہ سجدہ نہیں کہہ سکتے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑے سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں سیبے تھن تو تھن تو پھادست سیو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے مطلب ان کے سامنے جھکا تو انہوں نے مجھے تھن تو پھادست سیو انہوں نے مجھے پیسے بھی دے یا عیدی بھی دی دیکھیں ہمیں مسلمان اور ہمیں یہ لگے گا کہ شاید یہ جو ہے نا صحیح بات نہیں ہے کہ کسی انسان کے سامنے جھکنا کیونکہ یہ وہ ہمیں پہ زور نہیں دیتے کہ آپ لازمی جھکیں یا آپ لازمی رکیں یا آپ لازمی ہمارے اس فیسٹیول میں اس تہوار میں شامل ہوں وہ یہ کورین کلچر ہے وہ بچپن سے یہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ والدین کے آگے جھکنا جو ہے ہمیں ثواب ملے گا یا ہماری جو کیونکہ ساری سال ہم لوگ شاید ملاقات نہیں ہوتی یہ والدین سے کیونکہ والدین جو ان کے گاؤں دیارت میں رہتے ہیں بچے جو ہیں وہ شہروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جب سال کے بعد جاتے ہیں یا چھے مینے کے بعد جاتے ہیں تو اپنے والدین سے جیسے ہم گلے ملتے ہیں تو شاید وہ ہمارے کلچر کو شاید اچھا سمجھیں یا نہ سمجھیں وہ ان کو پتا ہے مگر ہمیں یہ شاید اس لئے اچھا نہیں لگتا ہے کہ ہم تو سجدہ کرتے ہیں یا رکو کرتے ہیں اپنے اللہ تعالیٰ کے آگے تو یہ انسان کے آگے کیوں مگر کیوں کہ وہ ہمیں زور زبردستی نہیں کرتے کہ آپ ایسے کرو آپ ان کے تہوار میں شامل ہونا چاہیں ہو جائیں نہیں ہونا چاہیں تو وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ نہ آئیں ان کو پتا ہے کہ یہ مسلم ہے ان کے اپنے تہوار ہوں گے اپنا کلچر ہوگا کوئی زور زبردستی نہیں ہے خیر یہ ایک ریحان جو ہے اس کے گھر گیا اس نے وہاں پہ کلچر دیکھا کہ بھئی کورین یہ کورین ہے یہ ریحان ہے اس نے دیکھا کہ اس طریقے سے کرنا ہے تو اس طریقے سے اس نے کیا تو کہہ رہے ہیں اس نے ایدی کے طور پر مجھے پیسے بھی دیئے جو چھون ہے وہ کہہ رہے ہیں وہاں 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 ایک نیا تجربہ آپ کو دیکھنے کو ملا ایک نیا مطلب فیسٹیول دیکھنے کو ملا ہے تو واقعی میں آپ کو اچھا لگا ہوگا تو کہہ رہے ہیں یس مطلب یہ ہے کہ دو بندوں کے بیچ میں بات ہو رہی ہے جو ان کا تہوار ہے سل نل سل نل پہ وہ اپنے عباویداد کے پاس گئے عباویداد کے پاس جا کے انہوں نے مطلب کہ ان سے تمیز سے پیش آئے انہوں نے اس کو ایدی کے طور پر دیا اور اس نے کھانا بھی کھایا اب تھوڑا سمیں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس تہوار میں کیا کیا ہودا ہوتا ہے یہاں پہ پتا چلے گا ہن بوکل ہنڈ کوٹ آگئے سکرٹ آگئی ہے کورین لوگ کا یہ اپنا جیسے ہمارے شلوار کمیز ہے ان کا اپنا بھی وہ ہوتا ہے لباس اس کو ہن بوک کہتے ہیں ہن بوک ہن بوک پہنتے ہیں لڑکیاں بھی لڑکوں کا بھی لباس ہے پورا نیچے تک ہوتا ہے بڑا سا جسا ہمارا برخا ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے اور سیبے ہادہ سیبے ہادہ کہتے ہیں کہ ان کے آگے جھکنا یا ان کے سامنے تمیز سے پیش آنا تھک تھپ حلہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں ہمارے جو والدین ہیں جب ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ یہ دیکھ رہے تیر کا نشان بناوا ہے یہ ان سے بات کر رہے ہیں مطلب دعائیں دے رہے ہیں یا ان کے لئے اچھی نیک تمناعیں رکھ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں آپ مزید کامیاب ہوں آپ اس طرح کریں آپ اس طرح نہ کریں اپنا خیال رکھیں مطلب کہ لیکچری دے رہیں مطلب یہ ہے کہ کچھ نصیت دے رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ ان کے لئے دعائیں کر رہے ہیں اب یہ کیا کہا رہا ہے ٹک تھن طتا ٹتہ کہتے ہیں سننا یہ جو ہے یہ بول رہے ہیں اور یہ سن رہے ہیں یہ حادہ کہہ رہے ہیں مطلب یہ بول رہے ہیں یہ ٹتہ کہہ رہے ہیں مطلب یہ سن رہا ہے ٹھیک ہے جناب پھر آگے تęp سیبر تھونل چھوڑا یہ جو ہے بزور جو ہے تھون چھوڑا دے رہے ہیں پیسہ جو ہے یہ دے رہے ہیں یہ سیبر تھونل پھارا یہ تھون پھارا وصول کر رہا ہے یہ وصول کر رہا ہے یہ یہاں پر دے رہے ہیں دیکھیں تصویر پر تیر کا نشان ہے یہ رسیب کر رہا ہے یہ یہاں پر دے رہا ہے تصویروں سے ہمیں اوبزور کرنا ہے اور وہاں ہم ٹیسٹ میں بہت زیادہ تصویر کو دیکھ کے اوبزور کر کے ٹیسٹ پاس کر سکتے ہیں اپنے اس کے اوپر زور لگائیں گے تصویر کو نہیں دیکھیں گے شاید سمجھ میں نہیں ہے تصویر دیکھ کے اس کے اوپر زور لگائیں گے تو شاید سمجھ میں آ جائے اب یہاں پہ کیا ہے تککل مکتا جو وہاں کے کورین ڈش ہے جو اس تہوار پہ کھاتے ہیں وہ کہہ رہی ہے پھر یہاں پہ ہے جنلیل پھارا کے جو پلے گیم کھیلتے ہیں اس تہوار پہ وہ یہاں پہ یہ گیم کھیل رہا ہے یہ یہاں کا کلچر تھا اور یہ یہاں کی مطلب جو وکیبلری کہہ سکتے ہیں آپ کو آسان لفظوں میں بتا دیا کہ کپڑے پہنے اس طرح جھکنے اس طرح انہوں نے دعائیں دینی اس نے دعائیں لینی اس نے پیسے دینے اس نے پیسے لینے اس نے یہ والے ڈش کھانی اور یہ والی گیم کھیلنی اور یہ تہوار ختم ہو گیا ایک بار میں دوبارہ آپ کو کورین اسٹائل میں پڑھ کے اس کے میننگ پھر بتا دیتا ہوں کہ ریپیٹ ہو جائے گا کیونکہ جتنی بار ہمارا ریپیٹ ہوگا اتنی بار ہمیں وہ انت سیکھنے کو ملے گی کیا ہے کہ ریحان شی کہہ رہا ہے چھون 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 سلنالے کھویاں گی چھر تھانے ہستا ہے بھائی چھون 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 آپ نے سلنال اچھے طریقے سے انجوائے کیا یا گھر گئے اپنے گاؤں چھون 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 کہہ رہا ہے سلنال پہ کیا کیا ہنگوچ چھون چھوے خاصو تککک تو موگو ہے اتن لی تو حصہ ہے کوئیان دوست کے گھر گیا وہاں پر میں نے تککک ڈش بھی کھائی اور ایک گیم بھی کھے لیے انجوائے کی چھون کہہ رہا ہے چھے میں حصہ ہستا ہے کہ کافی زیادہ انجوائے کیا ریلی مزا آیا ہوگا ریحان شی کہہ رہا ہے نے جی ہاں چھون چھے میں حصہ ہو واقعی میں مجھے بہت زیادہ مزہ آیا جو ان کے جو بزرگ تھے ان کے سامنے میں جھکا بھی سیکھ بہت تھن تو پادر سے ہو تو انہوں نے مجھے وہاں پر عید دی یا تو فتن پیسے بھی دیے وہ کہتے ہیں کہ وہاں بھائی وہاں آپ نے ایک بہترین تجربہ یا ایک سپیشل آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے وہ آپ کو یقین ہے اچھا لگا ہوگا واقعی میں اچھا لگا ہوگا تو یہ ان دونوں کے آپس میں کلیبریشن ہوئی ہے تو اس میں ورڈ میننگ میں جو سب سے سپیشل ہے وہ ہے اور ایمان نے مطلب کافی عرصے کے بعد سکھل پارا یہاں پر لکھا ہوا ہے اور ایمان جو ہے وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے تو یہ دو لفظ ایسے تھے جو نئے تھے باقی سارے لفظ قرآنے ہیں تو آج تک کے لئے اتنا ہی کافی اپنے دوستوں خیال رکھے گا اللہ حافظ